دیرہ پھولاندہ سہرہ اکثر میں اپنے ویڈیو میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں دیرہ پھولاندہ سہرہ تو دیرہ جو ہے نا وہ پھول کا آپ نے دیرہ سنا ہوگا پتلی گلی سے نکل لے السلام علیکم دوستو الحمدللہ میں خیر خریہ سے ہوں اور میری رب سے دعا ہے آپ لوگ بھی جاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہے تو پیارے فالو ورز ایک مردہ پیر آج ہم موجود ہیں دیرہ اس مہد خان میں تو آج میں آپ کو بہت بھی پیاری جگہوں پر لے کر جاؤں گا بس آپ لوگ انہیں پھول اس ویڈیو کو واج کرنا ہے اور ہمارا ساتھ دینا ہے جی تو پیارے فالو ورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس مہام مہا ڈی اے خان کے ایک چوک میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے ایک پیارا ساتھ جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جانور کو اس کا نام ہے مارخور ایک یہاں پر ہے اور دوسرا مارخور وہ سامنے رہا تو اس مارخور کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا مارخور ہے اور سامنے جانور بیلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پیارے فالو ورز بہت ہی تنگ گلی دیئے خان کی ایک بہت ہی تنگ گلی سے اس ٹیم میں گزر رہا ہوں یہ اکثر اوقات آپ نے دیلاغ سنا ہوگا پتلی گلی سے نکل لیں تو یہ وہ ہی پتلی گلی ہے تو اس ٹیم یہ ہے دیرہ اسمین خان کی ایک پتلی گلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ صفائی ہو رہی ہے تو کوئی کسی کا پانی بھی آ رہا ہے ادھر تو یہ ہے جی پتلی گلی بس ابھی ہم اس پتلی گلی سے نکلنے والے ہیں یہ ہے جی پتلی گلی سنا تو آپ نے دیکھنا سنا تو ضرور ہوگا لیکن آج آپ دیکھ بھی لیں پتلی گلی کیسی ہوتی ہے یہ رہی پتلی گلی اور بلاخرہ میں سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں دیرہ پھولاندہ سہرہ اکثر میں اپنے ویڈیو میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں دیرہ پھولاندہ سہرہ تو دیرہ جو ہے نا وہ پھولوں کا ہار ہے یہاں پر دیکھیں ایک پیارا سا رکشہ ہے یہ رکشہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے یہ رکشہ اس لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ یہاں کی پہچان ہے یہ اکثر ڈی اے خان سٹی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور لوگ اس کو قرائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ انہیں جہاں کہیں جانا ہو تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور قرائے دیتے ہیں اور یہ بنگلہ دیش میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس طرح کا سائیکل بنگلہ دیش میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ابھی طرح آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک جھاڑو ہے جھاڑو سے یہ مراد ہے کہ یہاں کے لوگ صفائی کو پسند کرتے ہیں اور یہ پیاری سی جیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے یہ اکثر صفائی والے لوگ پہنتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہاں کے لوگ صاف ستری اور مہنتی ہیں تو وہ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک بیلچہ ہے تو بیلچے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ لوگ صفائی پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ایک وہولہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی صفائی کی علامات ایسے بھی صفائی کی جاتی ہے اور سامنے دیکھیں ایک کلہڑا تو کلہڑے سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہادر ہیں اگر ان کو اپنے ملک کا دفاع کرنا پڑے تو وہ کسی بھی گروبانے سے دریگ نہیں کریں گے اور یہ جو ارتغر والا کلہڑا ہے وہ اس کا استعمال کریں گے ارتغر الغازی والا یہ کلہڑا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں کی برہادری کی علامت ہے یہ یہاں پر وہولہ ہے یہ یہاں پر بیلچہ ہے یہ جھاڑو ہے سہرا پلاندہ سہرا اس تیارے کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی واج کر سکتے ہیں پیارے فالوورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس تیارے کے ساتھ میں بھی موجود ہوں اچھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیارا سا تیارا جیٹ تو اس کو یہاں پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ایئر فورس میں جانا پسند کرتے ہیں ڈی اے خان کے اکثر لوگ جو ایئر فورس میں ہیں اور یہ یہاں پر اس چیز کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح جو اینا ہمارے پیلٹوں نے کل بوشن کو پکڑا تھا انڈیا کو سرپرائز دیا تھا تو یہ اس کی یاد میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہی ہوگا بڑی بڑی موچھوں والا تو کیسے اس کو پکڑا تھا ہماری ایئر فورس نے یہ دیکھیں آپ بہتی پیارا جو کیوٹ سا تیارا ہے بائیس سولہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بھی آئی ہوئے ہیں جو کہ انجوئے کر رہے ہیں اچھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہم موجود ہیں پاکستان چوک میں تو یہاں پر دو پلاسٹک بنے ہوئے بیل ہیں اور ان کے اوپر جو بچے بیٹھے ہوں میں وہ پلاسٹک نہیں ہیں وہ جو بلکل بچے ہیں اسلی ہیں لیکن یہ بیل نکلی ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ ڈرام ہے یہاں پر جو کہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں تقریباً یہ بیل جو بڑکے ہیں پلاسٹک ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو بچے ہیں یہ بہت ہی شرارتی ہیں اور مزے کر رہے ہیں یہاں پر اور دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے یہ موبیل سے ابھی بھی درتے ہیں دنیا نے آسمان کو چھو لیا ہے چاند کو ہاتھ لگا لیا ہے اور یہ ابھی دیکھیں میں ان کی طرف موبیل کو لے جاؤں گا یہ بھاگیں گے یہ دیکھا یہ دیکھیں یہ ایک بیٹھ گیا یہ ایسے شرماتے ہیں جیسے عورتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر گتوں کی بھی موجے لگی ہوئے ہیں اور بڑے مزے سے وہ چمن میں سو رہے ہیں ایک نے میری آواز سن لیا اور وہ جاغ اٹھا ہے دوسرا سو رہا ہے اور تیسرا بھی سو رہا ہے بہت پیاری اور خوبصورت مسجد ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری مسجد اس کو ہم کرتے ہیں آخر میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چنل کو سبسکرائب و السلام آپ کا حوست خیزر عباس بلوج